رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان شرح صدری قرآن دملہ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تبلیغ جماعت کے ساتھیوں میں کیا کہوں آپ لوگوں سے مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ ہی کی بات آپ ہی لوگوں کو سنانی پڑ رہی ہیں کہ ابھی کل تک تو آپ چلا اور چار باہ ایک ساتھ لگاتے تھے آج اچانک سے کیا ہو گیا کیا وہ آپ کے دشمن بن گئے کیا آپ آپس میں خانہ جنگی کر رہے ہیں آخر کہا گیا وہ آپ کا ایک رائے مسلم جس کا تذکرہ آپ اپنی ہر ہر مجالس میں کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کیا وہ صرف بولنے کے لیے ہیں یا اوروں کے لیے ہیں آپ کے لیے نہیں یا اس کا مطلب ہی معلوم نہیں کیا آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے کہ ایک دوسرے کو اپنی مساجد سے نکال رہے ہو ارے مساجد تو اللہ کے گھر ہوتے ہیں اس میں تو کافر کو بھی آنے کی اجازت ہے آپ نے اپنی مساجد کے دروازے کن کے لیے بند کر دیئے ہیں کل تک تو آپ بھائی بھائی بند کر رہتے تھے آخر کیا ہو گیا کہ آج ایک دوسرے کے خون بہانے کے لیے بھی تیار ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ اختلافات تو ہر دور میں ہوتی آیا ہے بلکہ ایسے ایسے اختلافات سے یہ امت دو چار ہوئی ہے جس کے سامنے ہمارا یہ اختلاف ہیش معلوم ہوتا ہے اس امت کے سب سے بہترین جماعت صحابہ کی جماعت میں پیدا شدہ اختلاف معلوم نہیں کیا جو حضرت عالی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین ہوا تھا کتنا بڑا اختلاف تھا لیکن انہوں نے بھائی چارگی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا حتیٰ کہ جب مملکت روم کا قاسد حضرت معاویہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی حضرت عالی سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اگر کہو تو ہم اس میں آپ کی مدد کریں تو حضرت معاویہ نے بے ٹوک انداز میں کیا جواب دیا تھا کیا وہ ہمارے بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے کافی نہیں حضرت معاویہ نے فرمایا تھا کہ جا کر کہہ دو کہ اگر حضرت عالی جہاد کے لیے لشکر تیار کرے اور یہ اعلان ہو کہ قیسر روم پر حملہ کریں گے تو حضرت عالی کے لشکر کا سب سے پہلا سپاہی معاویہ ہوگا یہ تھی آپس میں محبت اور آج ہم کیا کر بیٹھیں آپ کے لئے نمونہ آپ کے بڑے نہیں ہیں آپ کے لئے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نہیں ہیں ہم سب کی کامیابی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا حضرت مرانہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ میری حیثیت ایک عام مومن سے اونچی نہ سمجھی جائے صرف میرے کہلے پر عمل کرنا بددینی ہے میں جو بھی کہوں اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کر کے اور خود غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرو آپ کی ساری چلت فرد اور ساری جد و جہد بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا احتمام آپ نے نہیں کیا بلکہ سخت خطرہ ہے اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جد و جہد مبادہ فتنہ اور زلالت کا ایک نیا دروازہ نہ بن جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اور ندو تکلف سے بجزبانی کرنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یومی آخرت پر ایمان رکھتا ہوں وہ اچھی بات کہیں یا خاموش رہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشانت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص پرامومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر و فساد سے محفوظ نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے ایک جگہ آپ اشانت فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو نہ بہم حسد کرو اور نہ ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ نہ آپس میں تعلق منقطع کرو اور اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے تین دن یا اس سے زیادہ بول چال چھوڑ دیں میرے تبلیغ جماعت کے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جو اختلاف ہوا ہے اسے اختلاف کی حد تک اور اختلاف رائی کی حد تک ہی محدود رکھیں اسے مخالفت تک نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیں اس سے صرف نہ یہ کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کا کام متاثر ہوگا بلکہ ہمارا دین اور ہماری شریعت اور ہمارا بقا یہ خود خطرے میں پڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ